رامائن میں ستھانوں کا ورنڈ ملتا ہے جیسے ایودھیا گھنگا انہی میں سے ایک ہے رام سے تو جسے ہم ہائی ریزیلیشن سیٹلائٹ ایمیجزم کے مادیم سے بڑے ارام سے بھارت اور شری لنکا کے مدھیہ میں دیکھ سکتے ہیں اگر اسے بہت ہی اچھے سے جون کر کے دیکھا جائے تو یہ بلکل صاف صاف دکھائی دیتا ہے اسے ہم 3D میں بہت بھاریکی سے دیکھ سکتے ہیں اس کا کچھ حصہ لنکا کے پاس ہے اور اس کا کچھ حصہ بھارت کے پاس ہے اس میں ڈوبے ہوئے پتھر ابھی بھی بہت زیادہ جوم کالٹی کی سیٹلائٹ ایمیجزم میں دکھائی دیتے ہیں اور اس کا جو چھوڑ بھارت کی طرف ہے اسے ابھی کافی ڈویلپ کر دیا گیا ہے اس کے اوپر ابھی سڑک بن گئی ہے آپ اس سڑکے انت تک ابھی ڈرائیو کر کے جا سکتے ہیں تو یہ سڑک اس سیٹلائٹ ایمیجزم میں بلکل صاف صاف دکھائی دیتی ہے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں یہ سڑک اصل میں رام سیٹو کے اوپر ہی بنی ہوئی ہے رام سیٹو کے ایک طرف ہند مہا ساغر جس میں بہت چھال آتی ہے اور ایک طرف بنگال کی کھاڑی کا سمندر ہے تو آپ ان دونوں کو کلیٹی سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ دونوں ہی دکھائی دیتے ہیں دیکھیں ایک طرف کا سمندر آپ کو شانت دکھائی دے گا اور ایک میں لہریں اڑتی ہوئیں دکھائی دیں گے تو اس سڑک کو رام سیٹلائٹ کے پر بنے ہوئے آپ بڑے ارام سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ جگہ دھنشکوڈی کے نام سے جانی جاتی ہے جب بھی آپ رام ایشورم ہو کے آئیں تو آپ اس جگہ کو اوشے ہی دیکھ کے آئیں موسیقی